اعزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فعاربا اکسرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فی اکنة مما تدعون اليه وفی آذاننا وقر ومن بيننا وبینکا حجاب فامل اننا عاملون قل انما انا بشر مثلکم یوحا ایلیا انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیه واستغفروه وغیل للمشركین الَّذین لَا يُوتونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجْعَلَا فِيهَا رَوَاسِيَا مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَا فِيهَا وَقَدَّرَا فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ اَيَّامِ سَبَاءً لِلسَّائِلِينَ سُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَا دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اَتْيَا تَوْعًا أَوْ كَرْهَا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنِيَا بِمَسَابِيحَ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنِيَا بِمَسَابِيحَا وَحِفْظَاهُ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ عَارَدُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ سَائِقَةً مِسْلَ سَائِقَةِ عَادٍ وَسَّمُودِ اِذْ جَاءَتْهُمُ الرِّسُلُ مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعَابُدُوا إِلَّا اللَّهِ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَا مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَّةِ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَا أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةِ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهَمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَرًا فِي أَيَّامٍ لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزابهم لا ينسرون وأما سمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخزتهم سائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَا يُحْشَرُ عَادَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوسَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَابْسَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعَامَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَزِيمُ سورہ فُسَّلَت اکتالیس نمبر کا سورہ ہے چون آئیتیں ہیں مکہ میں نازل ہوا اسی سورہ میں سجدہ واجب بھی ہے اس سورہ کو حامیم تنزیل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور سورہ فُسَّلَت بھی کہا جاتا ہے فُسَّلَت اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں دوسری ہی آیت میں بلکہ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن مجید کی متعلق فرمایا ہے کہ اس کتاب کی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئیں اس وجہ سے اس کو فُسَّلَت کہا جاتا ہے حامیم حامیم جیسا کہ اس سے پہلے ارز کر چکا ہوں کہ یہ حروف مقتعات ہیں جیسے شروع میں لام میم یا بھی آگے ایک سورہ میں آئے گا حامیم آئین سین قاف اسی طریقے سے حامیم حامیم کا ترجمہ حامیم ہی ہے اور اس کا جو واقعی اصل مطلب اور مقصد ہے وہ یا اللہ کو معلوم ہے یا جو راسخون فی العلم یعنی محمد اور آل محمد علیہ السلام ہے ان کو پتا ہے یہ خدا رحمان و رحیم کی تنزیل ہے یعنی اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے اس کتاب کی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئیں ہیں عربی زبان کا قرآن ہے اس قوم کے لیے جو سمجھنے والی ہو یہ قرآن بشارت دینے والا بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو اچھی خبریں بشارت دینے والا خوشخبری دینے والا اور عذاب الہی سے ڈرانے والا بنا کر نازل کیا گیا ہے لیکن اکثریت نے اس سے اعراض کیا اعراض کا مطلب مو موڑا اگرچہ یہ قرآن خوشخبری دینے والا ہے اچھی خبریں دینے والا ہے اور آخرت سے یا جو آخرت کا عذاب ہے اس سے ڈرانے والا ہے لیکن اس کے باوجود اکثریت نے کیا کیا اس سے مو موڑ لیا یعنی اس کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کی اور وہ کچھ سنتے ہی نہیں ہیں خود مکہ میں جس وقت رسول اللہ قرآن کی دلاوت کرتے تھے تو یہ مکہ والے کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے یا روئی اندر کانوں میں ٹھونس لیتے تھے تاکہ یہ کلام سننے نہ پائیں اور ان کا کہنا تھا کہ اگر کلام سنو گے تو ان کے ہو جاؤ گے لہذا سنو ہی نہیں اس کو اور وہ اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل جن باتوں کی تم دعوت دے رہے ہو ان کی طرف سے پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بہرہ پن ہے اور ہمارے تمہارے درمیان پردہ حائل ہے لہذا تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرنے دو یہ چیز کبھی کبھی خود عام سماج میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب کوئی چیز سمجھائی جاتی ہے بتائی جاتی ہے منع کی جاتی ہے یا کسی چیز کو کہا جاتا ہے باپو اپنا کام کر رہا کرنے دو اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں ہمیں اپنا کام کرنے دو یہ کافرانہ مزاج ہے یہ اسلامی مزاج نہیں ہے یہ مشرکانہ مزاج ہے یہ اسلامی مزاج نہیں ہے اسلامی مزاج کیا ہے اگر بات صحیح ہے تو اسے قبول کرو کہ ہاں نہیں بات صحیح ہے ہونا چاہیے یہ اور اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے تو اس کو ہم دور کریں یا اگر واقعاً اس چیز سے سماج خراب ہو رہا ہے سماج کی اصلاح کریں رسول اللہ کے سامنے بھی اس طریقے کے لوگ آتے تھے اور یہ کفار اور مشرقین کہتے تھے کہ نہیں ان کو ہم ان کی آیتیں سنتے ہی نہیں ان کی باتوں کی طرح توجہ ہی نہیں دیتے وہ اپنا کام کر رہے کرنے دو ان کو ہم اپنا کام کر رہے ہیں میں اپنا کام کرنے دو آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہارا ہی جیسا بشر ہوں یہ کیا کہتے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ رسول ہیں تو ان کو تو کسی فرشتے کی صورت میں ہونا چاہیے تھا کسی ہور کی صورت میں کسی ایسی صورت میں ہونا چاہیے تھا کہ جو انسانوں سے الگ لگتے اگر انسانوں سے الگ لگتے تمہارے لئے نمونہ کیسے بنتے اگر فرشتہ ہوتے رسول تو تمہارے لئے نمونہ کیسے بنتے تم کہہ دیتے وہ تو فرشتہ ہیں ہم فرشتہ کہاں بن سکتے ہیں لہذا اللہ نے کہا کہ نہیں ہم رسول کو بھیجیں کہ تمہاری صورت میں بھیجیں گے رسول اللہ سے کہلوایا آپ کہیے کہ میں بھی تمہاری جیسا بشر ہوں لیکن میری طرف وحی آتی ہے میں ہوں تمہارے جیسا لیکن میرے اور تمہارے میں فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے لہذا اس کے لئے استقامت کرو اور اس سے استغفار کرو اور مشرکوں کے حال پر افسوس ہے اب یہاں کے لئے جو کہا گیا کہ میں بھی تمہارے ہی جیسا بشر ہوں ایک تھوڑا سا فٹ نوٹ ہے اس کو بھی پڑھ لیتا ہوں یہ بشریت کا اعلان ہے یہ بشریت کا اعلان اس بیان کا جواب ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ہجابات حائل ہیں سرکار دو عالم نے اعلان فرما دیا کہ میں خود بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں اور میری طرف آنے والی وہی توحید استقامت اور استغفار کا پیغام ہے اور ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہجاب بن سکے بلکہ یہ سارے ہجابات کو اٹھانے والی چیزیں ہیں لہذا اس قسم کی غلط باتیں نہ کرو گی جو قابل سماعت نہیں ہیں آپ کہہ دیجئے ہاں ان کے استقامت کرو اور اس سے استغفار کرو اور مشرقین کے حال پر افسوس ہے جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے ہیں اسی کے آگے جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے ان کے لئے منقطع نہ ہونے والا عجر ہے دیکھیں ایک اللہ نے پہلے ہی کہا تھا کہ دیکھو یہ کتاب ایک طرف خوشخبری دیتی ہے دوسری طرف عذاب الہی سے ڈراتی ہے دونوں چیزیں ہی اس کے اندر پہلے مرحلے میں کیا کیا عذاب سے ڈر آیا کہ دیکھو یہ جو کہہ رہے ہوگئے تو ہجاب حائل ہو جاتے ہیں اور یہ ہے اور وہ اپنا کام کرے وہ اپنا کام کرے تو دیکھو تم بہرے مت بنو اور اندھے مت بنو ڈر آیا ان کو اور استقامت اور استغفار کو مت چھوڑو لیکن تمہارے حال کے پر مشرکوں کے حال کے پر افسوس ہے کہ وہ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں اس زکاة سے مراد راہ خدا میں مال خرچ کرنا ہے شاید میں نے کسی موقع پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ زکاة جو ہوتی ہے کئی طریقے کی ہوتی ہے اور ویسے زکاة کی دو قسمیں ہیں ایک ہے زکاة واجب اور ایک ہے زکاة مستحب یہ جو زکاة واجب ہے یہ زکاة واجب وہ واجب زکاة ہے کہ جو شرطوں کے ساتھ واجب ہے اور نو چیزوں کے اوپر ہیں ان میں بھی اگر نساب تک مال پہنچے تو ہر چیز کا ایک نساب نساب کہتے ہیں پیمانے کو اگر اس پیمانے تک آپ کا مال پہنچ گیا تو ہے گے ہوں آپ کی اپنی کھیتی ہے اگر اتنی پیداوار ہوئی ساڑھے آٹھ کو انٹل آپ دیجئے چنہ ہے خورما ہے کسی کے پاس بکریوں کا گلہ ہے گائے ہیں اونٹھ ہیں یہ چیزیں جو ہیں ان کے پر زکاة واجب ہے سونا چاندی ہے سکھ کے والا اگر وہ نساب تک پہنچ جاتا ہے تو آپ کو پر واجب ہے کہ دیجئے زکاة ایک زکاة ہوتی ہے مستحب مستحب زکاة میں اچھا ہم واجب میں فطرہ بھی ہے یہ جو ہم رمضان و بارک پورا ہونے کے اوپر فطرہ نکالتے ہیں یہ بھی واجب زکاة ہے اس کو بھی زکاة کہا گیا زکاة واجب کہا گیا ہے اسی وجہ سے اسی واجب زکاة کے لئے حکم ہے کہ غیر سید کی زکاة سید کو نہیں دی جا سکتی لیکن جو مستحب والی زکاة ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی کسی کو بھی کسی بھی ضرورت مند کو آپ دے سکتے ہو تو یہاں پر یہ جو مستحب والی زکاة ہے اس میں عام طور سے ایک تو وہ صدقہ آتا ہے کہ جو ہم چلتے ہوئے اور کسی محتاج کو کسی ضرورت مند کو کسی فقیر کو بیمار کوئی ہوا ہم نے اس کی طرف صدقہ نکال دیا کوئی مسافر چلنے لگا اس کی طرف صدقہ نکال دیا یہ جو کار خیر ہوتا ہے یہ بھی ایک طریقے کی زکاة ہی ہے ایک طریقے کا صدقہ ہی آپ ہے اگرچہ اس کا نام ہم صدقہ نہیں دیتے ہیں لیکن اس کا بھی بینفٹ آپ کو وہی ملتا ہے جو صدقے والا ہوتا ہے یعنی اگر آپ کسی اچھے کام میں خرچ کر رہے ہو کسی کی مدد کر رہے ہو کوئی صدقہ نہیں کوئی خیرات نہیں ایسے ہی آپ نے سو روپے نکالے اور دے دیئے آپ کسی اپنے عزیز کیاں جاتے ہو اور عزیز کیاں جا کے بہن کو آپ نے دے دیئے پانچ سو روپے اگرچہ اس کو صدقہ نہیں کہا جاتا ہے لیکن آپ کو بینفٹ اس کو وہ صدقے والا ملتا ہے بینفٹ آپ کو وہ صدقے والا ملے گا یہ بھی آپ کو بیسے ہی بچائے گا کہ جیسے وہ بچاتا ہے اور ایسے ہی مال میں آپ کی اضافہ کرے گا کہ جیسے وہ اضافہ کرتا ہے آپ کو ایک گفٹ لائے آپ گفٹ آپ نے دوست کیاں جا رہے ہیں آپ نے کہا کہ چلو دوست کیاں جا رہے ہیں نہ اس کو کچھ تحفہ دے دیں آپ نے کچھ پھل خریدے کچھ سامان لیا اور لے جا کے اس کے یہاں دے دیا یہ بھی ایک طریقے یہ وہی کام کرے گا کہ جو صدقہ کام کرتا ہے اگرچہ اس کا نام ہم نے تحفہ رکھا گفٹ رکھا ہے لیکن اس کا اثر وہی ہوگا کہ جو صدقے والا ہے یہ بھی آپ کو بچائے گا اور آپ کے مال میں اضافہ کا سبب بنے گا تو اس زکار سے مراد راہ خدا میں مال خرچ کر ایک یہ ہے کہ وہ راہ خدا میں خرچ کیا جائے اب راہ خدا میں مسجد بن رہی ہے آپ خرچ کر کس راہ میں ہے راہ خدا میں تو اس کا بینیفٹ بھی آپ کو ویسے ہی ملے گا اسی طریقے سے درس ہو رہا ہے آپ نے درس میں آپ نے خرچ کیا اعلان کیا تھا ہمارے بھائی نے کہ بھائی جس کو لکھانا ہے فاتحہ لکھوا دے بھائی فاتحہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہے فاتحہ لکھوانے سواب کم نہیں ہو جاتا ہے فاتحہ بھی ملے گا سواب بھی ملے گا خرچ کرنے والے کو وہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو بینیفٹ بھی ملے گا ایسا نہیں کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے اگر وہ مرہوم کو دے دے گا تو اس کو کچھ نہیں دے گا جو بشارہ خود اپنی جیب سے خرچ کر رہا ہے نہیں اس کو مرہوم کو بھی ملے گا یہ جو بشارہ اپنی جیب سے دے رہا ہے اس کو بھی ملے گا اس کو بھی ملے گا عام طور سے ہمارا نظریہ کیا ہے ہم لوگ سوچتے یہ ہیں کہ کسی مرہوم کے لئے کچھ کیا تو وہ تو مرہوم کو گیا ہم کو کیا ملا یہ خلپ نظریہ ہے خرچ ہم کر رہے ہیں لہٰذا مرہوم کو تو بعد بھی ملے گا پہلے اپنے کو بینیفٹ ملے گا اس کا آپ مسجد بن رہی ہے اپنے مرہوم کی طرف سے آپ نے پیسے دیئے کوئی کارے خیر ہو رہا ہے مرہوم کی طرف سے کارے خیر کرتے ہیں مرہوم کو بھی ملے گا اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے یہ ہم ہے کہ مرہوم ہے جو دینے لگتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اس کو دے دیا اس کو دے دیا تو بھی ہمارے خزانے ہمارے پاس کیا بچے گا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے لہذا جو بھی انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس زکاة سے مراد راہ خدا میں مال خرچ کرنا ہے ورنہ یہ سورہ مکی ہے اور خط میں زکاة مدینے میں آیا ہے بہت اچھا استدلال ہے وہ اچھی دلیل ہے کہ زکاة کا حقوق تو مدینے میں آیا ہے اور یہ سورہ مکی میں نازل ہو رہا ہے اور اللہ کا رسول اللہ اپنے رسول سے کہلوارا کہ جو لوگ زکاة نہیں دے رہے ہیں یہ لوگ گھاٹے میں ہیں زکاة سے مراد مکی میں کیا تھا یعنی جو رسول اللہ کی مدد نہیں کر رہے ہیں جو اسلام کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہیں جو اسلام لا رہے ہیں اور جو پریشان کیا جا رہے ہیں ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں جن کا لباس یہ لوگ چھین رہے ہیں کو نہیں ان کو کھانا نہیں کھلا رہے ہیں جن کا کوئی ٹھیکانا نہیں ان کو مکانوں سے نکال دی بہت سے لوگ بیچارے ایسے تھے اسلام لائے کہا نکل جاؤ مکان سے ہمارے اب بیچارے ان کے پر رہنے کا نہیں ہے مسجد کے بارے آکے چبوترہ بنا دیا دوست پر فڑے ہوئے تھے کسی نے کہا ہاں ہوتوں کو ہم مکان دیتے ہیں یہ بھی زکاة کا حق ہے تو اس زکاة سے مراد راہِ خدا میں مال خرچ کرنا ہے ورنہ یہ سورہ مکی ہے اور حکم زکاة مدینے میں نازل ہوا ہے اور پھر مشرقین سے زکاة کی کیا توقع کی جا سکتی ہے جبکہ ان سے اسلام اور ایمان کی توقع نہیں مقصد صرف یہ ہے کہ اس قدر خبیص ہیں کہ دل میں کفر و شرک رکھتے ہیں اور عملی اعتبار سے بھی کنجوس ہیں اور مال کے رسیہ ہیں کہ غربہ اور فقرہ پر بھی اپنے یہ مال تقسیم نہیں کر سکتے ہیں خود ان کو کہا جا رہا ہے کفار و مشرقین کو اس کے بعد کی آیتیں ہیں بے شک اب یہاں سے در تو تھا انذار والا مسئلہ ڈرانے والا عذابیلہ ہی سے اب دیکھئے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے ان کے لئے منقطع نہ ہونے والا عجر ہے منقطع کا مطلب کیا ہے نہ رکنے والا جو بیچ میں کہیں سے کٹا نہ ہو رکے نہیں کہیں سے ایسا عجر ہے کہ جو کانٹیں نیو جاری رہے گا مسلسل جاری رہے گا ان کے اوپر آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے ساری زمین کو دو دن میں پیدا کر دیا اور اس کا مثل قرار دیتے ہوئے جبکہ وہ عالمین کا پالنے والا ہے اب یہ دو دن اور چھے دن یہ جو تعبیرات ہیں اس کے سلسلے میں بھی اگرچہ قرآن مجید کی تفسیروں میں گفتگو ہوئی ہے اسلح خود قدرتِ الہی کہ وہ دو دن میں بنے یا ارادہ کر کے فوراں بن جائے یا دو دن میں بنے یا جس طریقے سے لیکن ہر چیز کا ایک نظام ہے کیا اللہ اگر چاہتا تو کیا ایک دن میں ماں کے پیٹے بچہ نہیں بنا سکتا تھا پھر یہ نو مہینے کیوں لگائے ہر چیز کا ایک سسٹم ہے ہر چیز کا ایک سسٹم ہے اس سسٹم کے تحت اللہ اس چیز کو پیدا کرتا ہے تو جس طریقے سے بچے کو اگر چاہ لے فوراں پیدا کر دے لیکن نہیں اس کے لئے ایک نظام رکھا کچھ مقدمات رکھے ان مقدمات کے بعد پھر جب مدت پوری ہوگی تب آئے گا انسان دنیا میں ایسے ہی زمین بہت سے لوگ سوال گئے چھے دن اللہ نے کیوں لگا دیئے وہ تو کہتا ہے کہ جب ارادہ کرو ہو جاتا ہے تو ہو جاتی دو وہ ارادہ کر لیتا زمین بن جاتی ہے چھے دن کیوں لگا ہے زمین یقیناً ارادہ کیا زمین کے لئے اب زمین کے بھی مقدمات ہیں کہ زمین کو کیسا ہونا چاہیے اس میں کون کون سے پدارت ہونا چاہیے یہ کس پہ ٹکے یہ کہاں رکے اس کے ساتھ میں کون چیزیں ہو تو اس کے بھی مقدمات ہیں ان تمام مقدمات کو اللہ نے فرام کیا ایک سسٹم کے تحت اس زمین کو خلق کیا ایک سسٹم کے دیتے کا آسمان نے خلق کیا اس سسٹم کے تحت کائنات کو خلق کیا اور اس نے اس زمین میں اوپر سے پہاڑ قرار دیئے اور برکت رکھ دیئے اور چار دن کے اندر تمام سامان معیشت کو مقرر کر دیا دو دن زمین چار دن کے اندر ساری چیزیں زمین کے پر مہیا کر دی دو دن کے اندر زمین بنائی اور چار دن کے اندر زمین کے پر سب کچھ آ گیا دریا بھی ندیاں بھی بہنے لگیں چنگل بھی اگ گئے اور باقی اپنا جتنی بھی چیزیں تھیں وہ سب پورے طریقے سے مکان تیار لیکن ابھی مکین نہیں آیا ہے مکان تیار ہے لیکن ابھی مکین نہیں آیا ہے ہر طریقے سے اللہ نے تیار کر دیا اب یہاں کے اوپر بھی ایک چیز میں پڑھ دوں بل سی بھوئے تمام ہو جائے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین کو بنانے کے بعد اس پر پہاڑوں کو رکھا اور برکت رکھی تو زمین میں برکت کیا ہے زمین میں برکت کیا ہے ارے زمینی کی برکت کی وجہ تو ہم لوگ سب زندہ ہیں اور اگر زمین کی برکت نہ ہوتی تو کیا ہم لوگ زندہ رہتے ہیں یہ جو کچھ کھا رہے ہیں زمینی کی برکت تو ہے جو کچھ بھی ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں کھا رہے ہیں یہ زمینی کی تو برکت ہے تو زمین میں برکت اور سامان معیشت کے مقدر کر دینے کا تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسانی آبادی کسی قدر کیوں نہ بڑھ جائے زمین کی برکتوں میں کمی نہیں آئے گی کتنی آبادی بڑھ جائے لیکن زمین کی برکتوں میں کمی نہیں آئے گی اور نہ خدا کا حساب غلط ہو سکتا ہے کبھی کبھی فائملی پلاننگ کے سلسلے میں یا خود آبادی کو روکنے کے لیے گورنمنٹیں اپنے برلحاظ سے انتظام کرتی ہیں لیکن بعد یہ پشتاوا ہوتا ہے خود ایران میں ایران میں انقلاب کے بعد نعرہ لگایا گیا کہ زندگی بہتر اور بچے کم تر اور زندگی بہتر جتنے تمہارے بچے کم ہوتی تمہاری زندگی اچھی نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے اوپر کام کیا کامل نتیجہ یہ نکلا کہ بیس سال میں جو جوانوں کی آبادی تھی وہ کم ہونے لگی بڑھے زیادہ ہونے لگے چائنہ میں آپ نے دیکھا نا چائنہ میں تو یہ حالت ہو گئی کہ وہاں ایک زمانے پابندی لگائی تھی کہ دو سے زیادہ اگر کسی تیسرا بچہ ہوتا ہے تو اس کو کوئی آسانی نہیں ہوگی کوئی بھی گورنمنٹ کی طرف سے نہ اس کا کارڈ ایشیو ہوگا نہ راشن ملے گا نہ کہیں کچھ بھی اس کو آسانی نہیں دی جائے گی نتیجہ کیا نکلا آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں اگر تم حرام کے ذریعے بھی پیتا کر سکتے ہو حرام طریقے سے بھی اگر ہو سکتا ہے تو بہاؤ آبادی یہ چائنہ چائنہ میں یہی بھی سناو گا میڈیا میں آپ لوگوں نے اب ایران نے بہتا ہے اعتراف کہ وہاں خود آگاہ خامنہ ہی نے آکے کہا کہ یہ ہمارا نظریہ غلط تھا کہ یہ جو نعرہ دیا گیا تھا کہ بچے جتنے کم زندگی اتتی بہتر کہ یہ نظریہ غلط ہے تو حقیقت یہ قرآن کے خلاف ہے یہ نظریہ اور یہی عام طور سے خود کبھی کبھی ہم لوگ بھی سوچ لیتے لیکن اللہ نے جو بنایا ہے تو کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم اگر مکان بناتے ہیں تو کتنے اپنے بچوں کو دیکھ کے بناتے ہیں نا کہ اگر چار بچے ہیں تو لاو چار کمرے بنائیں پانچ کمرے بنائیں ایک ہمارا کمرہ چار بچوں بھی کمرے تو پانچ شروم والا کمرہ بناتے ہیں ایک حال رکھا پانچ شروم بنا دیئے تو کہ اللہ کو پتا نہیں تھا کہ زمین پر آبادی کتی ہوگی کتنی آبادی ہوگی اس کے لئے کتی خوراک چاہیے اس کے لئے کتی غزہ چاہیے اس نے زمین بنا دی جناب آدم کو بھیج دیا اور اب اللہ عزباللہ اس کو پشتاوہ ہو رہا ہے یہ تو بہت ہو گیا آبادی وہی چیز یہاں پر بیان ہو رہی ہے کہ زمین میں برکت اور سامان معیشت کے مقدر کر دینے کا تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسانی آبادی جتنی بڑھ جائے زمین کی برکتوں میں کمی نہیں آئے گی آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے اسی زمین سے آج سے پچاس سال پہلے جس زمین سے آپ ایک کوئنٹل کے ہوں لیتے تھے وہی زمین آج پانچ کوئنٹل کے ہوں دے رہی ہے وہی زمین آج اسی زمین سے پانچ کوئنٹل کے ہوں لے رہا ہے جس زمین پر ایک فصل ہوتی تھی اسی زمین سے آج تین فصلیں لی جا رہی ہیں اسی زمین سے آج تین فصلیں اور نہ خدا کا حساب غلط دنیا میں فقر و فاقع کی بنیاد ظالمین کا تسلط ہے اگر ظالم اپنا ظلم چھوڑ دے یہ غاسبین اپنا غزب کرنا چھوڑ دیں یہ کرپشن یہ لوٹ مار یہ غریبوں کا حق مارنا اور یہ جا کے باہر ملکوں میں بینکوں کو بھرنا اپنے ملک کو خالی کرنا اگر یہ سب چھوڑ دیں تو کہیں بھک بری نہیں ہوگی کوئی ایک انسان غریب نہیں ہوگا کسی ملک میں تو یہ جو ظالمین کا تسلط اور مستقبرین کا فساد ہے جس کو نئی نسل کے سر ڈھالا جا رہا ہے ورنہ پروردگار عالم نے زمین کو بہت ہی بابرکت قرار دیا ہے اور اس کے خیرات میں کہیں سے کوئی کنجوسی نہیں رکھی ہے یہ ایک سرمایہ دارانہ حربہ ہے کہ جو نئی نسل کے خلاف استعمال ہوتا ہے اور اپنے سارے احکام اور اس تحصال کا رخ اس کی طرف مور دیا جاتا ہے اور اپنے مظالم کی طرف سے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھوک دی جاتی ہے اس کے بعد اس نے آسمان کا رخ کیا جو بالکل دھوہا تھا اور اسے زمین کو حکم دیا اور زمین کو حکم دیا کہ باخوشی یا بکراہت ہماری طرف آؤ تو دونوں نے ارض کی کہ ہم اداعت گزار بن کر حاضر ہوتے ہیں زمین نے کہا میں حاضر ہوں تیری اطاعت کرتی ہوں آسمان نے کہا میں حاضر ہوں میں بھی تیری اطاعت کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدو للہ رب العالمین بر محمد والے محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نظرو فی المصحف من غیر قیرات عبادہ آج کی یہ مختصر سی گفتگو اس زالیے سے کہ عظمتِ قرآن کیا ہے اور عظمتِ اہلِ بیت کیا ہے ایک طرف قرآن ہے پیغمبر نے کہا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں یہ قرآن دوسرے اہلِ بیت آج یعنی عظمتِ قرآن کیا ہے عظمتِ اہلِ بیت کیا ہے پیغمبر فرماتے ہیں قرآن کو دیکھنا بغیرِ تلاوت عبادت یعنی اگر پڑھتے ہیں تو کیا کہنا بہت زیادہ عجر و سواب ہے لیکن خدا نہ خواستہ کوئی انسان نہیں پڑھنا جانتا ہے صرف قرآن کو کھول کے دیکھے تو بھی عبادت ہے اب دیکھئے اہلِ بیت کے لئے خصوصاً مولاِ متقیان کے لئے کیا کہا یہ بھی حدیث پیغمبر سے ہے لیکن اس کے راوی خلیفہ اول ہے راوی وہ ہیں وہ کہتے ہیں ان نظرو الہ علی ان عبادہ علی کی طرف نظر کرنا عبادت ہے پیغمبر نے قرآن کے لئے کیا کہا قرآن کو بغیر تلاوت کے دیکھنا عبادت پیغمبر نے کیا کہا علی کی طرف دیکھنا عبادت پھر جنابِ سلمان سے مخاطب ہیں پیغمبر کہتے ہیں اے سلمان تم کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو کیونکہ قیراتِ قرآن گناہوں کا کفارہ ہے پتہ نہیں کیسے کیسے ہم نے گناہ کیے ہیں آپ نے کیے ہیں اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں جہاں سواب ملتا ہے وہیں گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے پھر دیکھیں وہاں علی کی طرف دیکھنا عبادت تھا یہاں فرماتے ہیں پیغمبر ذکرو علین عبادہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے رسول اللہ کہتے ہیں حقِ تعالیٰ نے پیغمبر فرماتے ہیں پروردگارِ عالم نے جنت کے دروازے کا حلقہ پرانے گھروں میں آپ دیکھیں کنڈی لگی رہتی تھی جو آج بل لگی رہتی ہے حلقہ یاکوتِ سرخ کا بنایا اور سونے کے پترے لگیں جب اس حلقے کو کھٹ کھٹایا جاتا ہے تو اس سے آواز نکلتی ہے یالی 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 یہ بھی روایت آپ کو کہو کبے درری میں مل جائے گی یہ بھی اہلِ سنت کی بہت ہی مشہور کتاب ہے ملہ سالِ کشفی کی اس میں بھی یہ روایت موجود ہے قرآنِ مجید کے لیے کیا ہے اس کا دیکھنا بھی سواب اس کا پڑھنا بھی سواب ایک ایک حرف کے بدلے ایک ایک نیکیاں لکھتا ایک ایک گناہ ماف کرتا ایک ایک درجات اللہ بڑھاتا ہے پھر مولا علی کے لیے فرماتے ہیں یہ روایت جو ہے دمت الساقبہ میں بھی ہے اور انہوں نے عمالی سے نقل کیے شیخ صدوق علی الرحمہ کی اہلِ بیت کے ذریعے کہ پیغمبر نے فرمایا کے ذاتِ اہدیت نے رسول کہتے ہیں کہ پروردگار نے میرے بھائی کو اتنے فضائل کا مالک بنایا ہے کہ اس کی حقیقت سے اللہ کے علامہ اور کوئی بھی عاشنا نہیں یعنی بیان کرنے والا پیغمبر اور اللہ جو شخص فضیلتِ علی میں سے ایک بھی فضیلت اس طرح پڑھے کہ اس پر عقیدہ بھی ہو میں پڑھا وہاں ہوں آپ سننا ہیں اگر میرا عقیدہ بھی وہی ہے کہ علی حقیقت میں اس چیز کے مالک تو اب اس کی عظمت دیکھیں کہ اللہ اس کے سابقہ جو پچھلے گناہ اور جو ابھی کہیں سب کو معاف کر دیتا ہے جو فضیلتِ علی میں سے ایک فضیلت لکھے کوئی کتاب لکھی کوئی بورڈ لکھا کچھ لکھا اور اس میں ایک فضیلت لکھے جب تک اس کی سیاہی تحریر موجود رہے گی اس وقت تک ملائکہ اس کے لئے استغفار کرتے رہیں مضوعہ یہ ڈالی پہ آپ دیکھئے میں نے روایت کو وہاں سے یہاں نقل کیا تو اب پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب تک یہ باقی رہے گی تب تک ملائکہ استغفار کرتے رہیں گے جو بھی فضیلت علی میں سے ایک فضیلت سنے علی کی طرف دیکھنا عبادت ذکر علی عبادت کرنا اور پھر سننا جو سنے فضیلت علی میں سے اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے کانوں سے کیے ہوئے بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اہلِ بیت کے ذکر کا فائدہ کبھی کبھی کوئی فضائل کی مجلس ہو جاتی ہے محفل ہو جاتی ہے تو آہ ہم ہوں فائدہ سے آہ فائدہ سے جو شخص فضائلِ علی میں سے ایک لکھی ہوئی فضیلت دیکھ لے کتاب میں لکھی آپ نے دیکھا آہ اللہ اس کے وہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس کی آنکھوں نے کی ہے چہرہِ علی دیکھنا عبادت ذکرِ علی عبادت پیغمبر فرماتے ہیں کسی کا ایمان اس وقت تک قبول نہیں کیا جائے گا جب تک وہ علی سے محبت نہیں کرتا ہوگا دشمنانِ علی سے برات نہ کرے علی سے محبت کرے دشمنوں سے اظہار برات کرے یہ بھی روایت جو ہے دمت ساقبہ میں موجود ہے یہ میرے پاس بھی موجود ہے مصلاح کتاب بھی موجود ہے داری کے ساتھ پھر پیغمبر فرماتے ہیں میں کسی بھی عامل کا عمل کرنے والے کا عمل اس وقت قبول نہ کرنگا جب تک ولایت علی نہ ہوگی اگر ولایت علی نہیں چاہے جتنی نمازیں پڑھو روزہ رکھو کچھ بھی کرو عمل قبول نہیں ہوگا یہاں چاہے جو اللہ دے دے وہ تو کافرین فاسقین بے دین ظالمین سب کو دے رہا ہے سب کھا پی رہے ہیں عائش کر رہے ہیں اپنی مخلوقات میں جس پر میرا غضب ہوگا اسے ولایت علی سے بے بہرہ کر دے گا اسے شک پیدا ہونے لگے ولایت علی چیمان کچھ نہیں اس کی کوئی حسیت اس کے نزدیک ہو جا میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں میری مخلوق میں سے جو بھی علی کا موالی ہوگا چاہنے والا ہوگا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا اپنی عزت اور جو بغز علی رکھتا ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اب چاہے جتنے عامال کرتے رہے پھر پیغمبر فرماتے ہیں محبت علی نعمت ہے اطاعت علی فضیلت ہے ملائکہ جس کو اللہ نے اپنی تصویر تحلیل کیلئے پیدا کیا پیغمبر فرماتے ہیں ملائکہ علی کے قرب کے خواہش مند ہے آپ نماز پڑھتے ہیں کیا نیت کرتے ہیں ابھی پڑھیں گے مغرب کی نماز پڑھتا ہوں مغرب کی تین دقات قرب تن اللہ اللہ سے قریب ہونے کے لئے ملائکہ علی کے قرب کے خواہش مند ہماری اور آپ کی عبادتوں کا مرکز کیا ہے اللہ سے قریب سب کچھ کرتے رہتے ہیں وہیں ان کی ایک تمنا یہ بھی ہے کہ میں علی سے قریب ہو جاؤں جن علی کے گرد طواف کرتے ہیں جس گھر میں ذکر علی ہوگا وہاں برکتوں کا نزول ہوگا اسی لئے آپ دیکھیں جو قدیم بستیاں آپ کی مل جائیں بھلے عزا خانے ہیں سب کچھ ہیں لیکن تبرکا صحیح دس بیس آدمی میں صحیح گھر پیکار مجلس ضرور کر گئے کیوں جس گھر میں ذکر علی ہوگا وہاں برکتوں کا نزول ہوگا جہاں آپ اتنی دعائیں پڑھتے ہیں مناجات پڑھتے ہیں کہ یہ رزق حاصل ہو جائے وہیں چاہے تھوڑی سی دو منٹ برکتوں کا نزول ہوگا علی کی ودولت روح عرض پر روح زمین پر شادہ بھی یہ ہریالی جو ہے یہ میرے مولا کا کرم ان کے احترام میں پرودگار نے اس کائنات کو سجا رکھا ہے معصومین کی وجہ سے پھر مولا فرماتے ہیں پیغمبر کہ علی کعبے کے مانند ہیں مثال علی کعبے جیسے ہیں جس کی زیارت کو لوگ آتے ہیں لیکن وہ کسی کی زیارت کے لیے نہیں جاتا کعبے کی زیارت کرنے آپ جائیں گے ہم جائیں گے تمام ملت مسلمہ جائے گی لیکن کعبہ کسی کی زیارت بس ویسے میرا مولا رسول اللہ پھر فرماتے ہیں اس روایت کے روایی جناب ابن اباس ہیں وہ علماء جو فضائل علی اور عظمت علی کو چھپاتے ہیں ان کے اوپر ویل ہو لانت ہو یہ نہیں کہ آپ جانتے ہیں دل کے اندر نہیں اس کا اظہار بھی ضروری ہے کہ ہمارے دل کے اندر محبت ہے کہیں سے تو ظاہر ہونا چاہیے یقین رکھو قرع عظ پر زمین پر پوری کہنات میں انبیاء مرسلین کے بعد انبیاء اور مرسلین کے بعد شیعان علی سے افضل کوئی نہیں ہے پیغمبر کے جملے ابن ابباد سے کوئی نہیں انبیاء اور مرسلین کے بعد شیعان علی سے افضل کوئی نہیں ہے وہ شیعان علی کون شیعان علی جو فضائل علی کو نشر کرتے ہیں چاہے زبان سے بیان کرتے ہیں یا تحریر سے بیان کرتے ہیں کسی بھی ذریعے سے وہ شیعہ خالی زبانی دعوانی ہم تو شیعہ ہیں ہم تو شیعہ نہیں شیعہ کی تاریخ بھی بتا دی وہ شیعہ جو فضائل علی کو نشر کرتے ہیں ان پر رحمت خدا کا سایہ رہتا ہے اللہ اپنا سایہ کیے ہوگئے ملائکہ ان کے لئے استغفار کرتے ہیں کون جو فضیلت علی بیان کرتا ہے جو فضیلت علی نشر کرتا ہے اس کے اوپر ملائکہ استغفار کرتے ہیں فضائل علی کے چھپانے والے کے لئے ویل ہے لانت ہے حیرت ہے کہ وہ لوگ جہنم کی آپ کو کیسے برداشت کریں گے یعنی جائیں گے یہ علماء بھی جہنم میں کیسے برداشت کریں گے جہنم کی آپ کو یعنی اہلِ بیت کی فضیلت چھپانے کی چیز نہیں ہے جس مقام و منزلت پہ ہیں ہم تو اسے سوچ نہیں سکتے ہیں وہاں تک ہمارا شعور پہنچ نہیں سکتا ہے لیکن جو کتابوں میں ہے وہ ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے پھر آپ دیکھیں عظمتِ قرآن اور عظمتِ علی سورِ توحید اگر آپ تین ملطوہ پڑھتے ہیں تو قرآن خط نکلنے کا سواب ہے روایتوں میں ہے ہی کہ نہیں ایک ملطوہ پڑھا تو ون تھر دو ملطوہ پڑھا تو سل اور تین ملطوہ پڑھا تو پورے خط میں قرآن اب آپ دیکھیں عظمتِ علی پیغمبر فرماتے ہیں مَسَلُ عَلِيْن فِي النَّاسِكَ مَسَلِيْ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ فِي الْقُرْآنِ یہ روایت اربعین میں بھی فردوس الاخبار میں بھی اور کوکبِ دُرِّی کے صفحہ نمبر ایک سو ستاون پر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ رسول نے فرمایا علی کی مثال لوگوں کے درمیان ایسی ہے جیسے سورِ قُلْ هُوَ اللَّهُ کی قرآن میں یعنی جس طرح سورِ اخلاص تمام قرآنی صورتوں میں اشرف و آلہ ہے کیونکہ وہ وحدتِ ذاتِ خدا اور معرفتِ صفاتِ الٰہی پر دلالت کرتا ہے جو جملہ زبات و صفات سے اشرف و آلہ ہے اسی طرح علی خلائق کے درمیان افضل اور اشرف ہے اور تمام کمالات میں وحید و یگانہ بلکل وہی مثال ہے جو حیثیت جو مقام سورِ توحید کا قرآن ہے وہی امت میں علی کا یعنی جو پیغمبر نے فرمایا دو چیزیں چھوڑے جانا ایک قرآن دوسرے اہلِ بیت دونوں میں ذرا بھی فرق نظر آرہا ہے جب ہم روایتوں کو دیکھیں گے تو کوئی فرق نہیں نظر آئے گا ایک ایک چیزیں آپ کو بلکل ملتی ہوئی نظر آئیں گے ہم یہ تو بہت سنتے ہیں لیکن جب مثالوں کے ذریعے روایتوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں تب اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں حقیقت میں کوئی فضیلت نہیں ہے دعا کہتے ہیں پرولدگار ہم سب کو اہلِ بیت کی صیرت پر چلنے کی توفیق بنایت فرما مزاراتِ مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اللہم کے سائیوں کو ہمارے سنوں پر باقی فرما امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کم کے اہوانوں ساتھ جیز آپ اگرچہ وقت پورا ہو چکا ہے لیکن نماز کا ٹائم ابھی تھوڑا سا بڑھ گیا حیثہ دو چار منٹ اپنے پاس ہیں تو پچھلے ہفتے جہاں سے گفتگو شروع کی تھی اور تقلید کے متعلق بیان کیا تھا کہ تقلید کے وغیر کوئی بھی عمل صحیح نہیں ہے ظاہر سے بات ہے کہ یا تو انسان کے اندر خود اتنا علم ہو اتنی صلاحیت ہو اور اس علم اور صلاحیت کا حاصل کرنا گھر بیٹھے ممکن نہیں ہے اور یا پھر انسان یہ ہے کہ خود مشتہید ہو تو اگر صلاحیت نہیں ہے تو وہ کسی کے تقلید کرے یا جو مشتہید جامعہ اس شرائط ہیں اور اسی کے ساتھ جو روز پیش آنے والے مسائل ہیں ان کا سیکھنا ان کا جاننا ہر انسان کے اوپر واجب اور لازم ہے جتنے بھی فقر کی کتابیں ہیں جیسے آپ کو حدیثوں کی کتابوں کی شروعات بابِ علم اور جہل سے ملے گی اقل اور جہل حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلا جو باب ہے علوم چیپٹر وہ وہ اقل اور جہلت کا ہے ایسی آپ کو فقر کی کتابوں میں جو پہلا چیپٹر ملے گا وہ طہارت کا ملے گا توضیح المسائل کسی بھی مرجع کیا آپ توضیح المسائل اٹھائیے تقلید کے بعد جو پہلا چیپٹر آپ کو ملے گا شروع میں سب سے پہلے جو مسئلے ملیں گے وہ طہارت کے ملیں گے طہارت کے اوپر اسلام نے بڑا زور دیا ہے طہارت طہارت کا جو اثارات ہیں وہ یقیناً انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں اگر ہم ظاہری طہارت کا خیال رکھ رہے ہیں تو اس کے بھی اپنے اثرات ہیں اگر ہم باطنی طہارت کا خیال رکھ رہے ہیں تو اس کے بھی اپنے اثرات ہیں ظاہری طہارت سے مراد یہ ہے کہ ہمارا جو کھانا ہے کھانا پینا یہ پاک ہو جہاں پر ہم لیٹ بیٹھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو ہم جو چیز اوڑ پہن رہے ہیں وہ چیز پاک ہو ہمارا جو جسم ہے یہ نجیس نہ ہو اور یہ پاک ہو ان تمام چیزوں کو ظاہری طہارت کہا جاتا ہے اور اس کا بھی اپنا ایک اثر ہے اور جہاں تک ہو سکے انسان کو بچنا چاہیے کبھی کبھی مسئلہ اور سوال ہوتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے مسئلہ جیسے ملکوں میں رہتے ہوئے ممکن نہیں ہے صحیح بات ہے حالات واقعا ممکن نہیں ہے کہ انسان ہر طریقے سے اپنے کو بچائے لیکن جہاں تک انسان اپنے کو بچا سکتا ہے کم سے کم اتنا تو بچائے جہاں تک انسان اپنے کو بچا سکتا ہے اور جتنا بچا سکتا ہے کم سے کم اتنا یا اس حد تک تو انسان اپنے کو بچائے تو ظاہری طہارت اس طریقے سے باطنی طہارت بھی ہے اگرچہ یہاں موضوع بہانی طرح تو متعلق نہیں ہے باطنی طہارت مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کو پاک کرے اور روح کو پاک کرے اور نفس اور روح کی طہارت ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم ظاہر کو پاک نہیں کریں گے جب تک ہم اپنا کھان پان رہن سہن اوڑنا بشونا پہننا اپنا جسم اس کی طہارت کا جب تک ہم خیال نہیں رکھیں گے تب تک باطنی طہارت ممکن نہیں ہے بس یہی کے اوپر اپنے آج بیان کو تمام کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک اس عبادت کو اس مختصر سے کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہم سب کو علم اور عمل سے آرہستہ فرما مولا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما آپ حضرات سے گزاریشے کی ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ تحیر تلاوت فرما کر آج خمینی صاحب کی برسی کا دن ہے خمینی صاحب کے متعلق آپ سب کو معلوم ہے کہ واقعا شیعت کے اوپر اور اسلام کے اوپر واقعا اس مرد مجاہد کا بڑا حسان ہے اگر آپ نے ان کی تاریخ پڑھی ہو ہسٹری پڑھی ہو ان کا اتحاس سنا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے کیسے مرحلوں سے انہوں نے اس ایران کو بچایا ہے اور یہاں اسلام پہنچایا ہے اور ایران کے اس انخلاف کی وجہ سے آج دنیا میں کہاں کہاں شیعت کو اور اسلام کو فروغ حاصل ہوا ہے لہٰذا آپ سے گزاریش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم اور تین مرتبہ سورہ طورت اللہ عفت فرما کر خمینی صاحب اور اس کے علاوہ دیگر علماء اور مراجع جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں اور مرہوم میناز علی ابن شبیر علی کانانی کی روح کو عصال فرما دے ملتا ہے جنب کہ موسیقی